اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہتی زبردست میٹھا شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مینگو کا سیزن ہے وہ ہم مینگو سے مینگو ڈی لائٹ تیار کرنے جا رہے ہیں جو بہتی سادہ اور مزیدار قسم کا مینگو ڈی لائٹ ہے جو میں آپ کو آج بتاؤں گی اور میرے گھر میں یہ میرے بچے بہت شوف سے کھاتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ میں نے ساری کھٹی کر کے رکھ لیے ہیں اس میں تقریباً آپ کو ایک کلو مینگو چاہیے یہ ایک پہلی مینگو جو ہم نے ادھر کٹ کے رکھا ہے یہ ہم بلینڈ کریں گے ڈال کے یہ جسٹ ہم ایسے ہی شامل کریں گے اندر اور یہ ایک پہلی ڈرائی ملک ہے اور یہ ایک پیک کریم ہے یوگرٹ ہے اور یہ بسکٹ ہیں نیچے تیہ لگانے کے لیے اور اس میں اس میں ہمیں کنڈنس ملک بھی چاہیے کنڈنس ملک ہم گھر میں تیار کریں یہ دودھ ہے دو کپ دودھ ہے اس میں میں نے آٹھ بڑے ٹیبل سپون چینی کے ایڈ کیے ہیں اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ ایک کپ باقی رہ جائے گا تو یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر ہم ساری چیزوں کو بلینڈ کریں گے نیکسٹ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے یہ بسکٹ ہیں ان کو اچھی طرح کوٹ کے چورا کر کے نیچے ہم بول میں اس کی لیئر لگیں گے پھر آگے نیکسٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے بسکٹ کرنچ کر کے ڈال لیئے اپنے ڈش میں اس کو ایسے پریس کر کے اچھے سے سٹ کر لینے اس کو سٹ کر کے ہم رکھنے پہلے یہ تقریباً ایک ہاف رول تھا اچھی طرح سن کو کرنچ کر کے ہم نے ادر سٹ کر لیا چلتے ہیں نیکسٹ آگے پرسیجر کی طرف یہ دیکھیں ہم نے بسکٹ اچھی طرح کرش کر کے یہاں پہ یہ جو ہے ڈش اس میں ڈال لکے ہم نے سٹ کر لیے بے شک ایسے چمچ کے ساتھ ہم اس کو دبا کے پریس کر کے تھوڑا سا لیول کر دیں گے کیونکہ ان کو اچھی طرح کرش کرنا ہے آپ آگے چلتے ہیں نیکس پرسیجر کی طرف اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں ہم نے ایک چوڑا سے شیشے کا بول لے لیا اس میں ہم نے ایک کپ پانی ڈالے اور اس میں ڈالیں گے یہ ایک پیالی جو ہم نے ڈرائی میں لکھ رکھا تھا اس کو مچی طرح سے مکس کر لیں گے ادھر ہمارا دودھ بھی تقریباً تیار ہو چکے بس اسے ہم چند منٹور پکائیں گے پھر اس کو تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں دودھ اب ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب یہ دودھ اور یہ مینگو کی جو ایک پیالی دہی اور کریم یہ ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور دہی ہم دو پیالے یوز کریں گے میں نے یہاں پہ ایک ہی پیالی بھرکے رکھی ہوئے دوسری پیالی بھی میں ڈالوں گی یہ میں ساری چیزیں مکس کر کے بلینڈر میں ڈال لوں دودھ بھی ہمارا تقریباً یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں مینگو بھی دہی کریم اور کنڈرنس ملک جو میں نے خود تیار کیا تو وہ بھی تھنڈا کر کے اس کے اندر ڈال لیا ہے اس کو بلینڈ کریں گے اب ہم اسے اس بول میں شفٹ کر لیں گے فیلحال یہ دیکھیں کتنا اچھا ضبط بلینڈ ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں جیلیٹن پوٹر اور تھوڑا سا پانی میں مکس کر کے ڈالیں گے اور یہ جو باقی مینگو ہم نے ایک پہلی رکھی ہوتی یوالی ایک پہلی مینگو یہ بس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے پانی رکھا ہے اوپر یا تقریباً دو تین چمچ پانی ہوگا یا شاید اس سے تھوڑا اتنا سا پانی ہے دیکھیں اندازے سے تک بن پوٹر پانی ہوگا اور یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے جیلیٹن پوٹر ہم اس میں ڈال لیں اس کو اچھی طرح سے بھل کر لیں گے ساہ چلاتے رہنا ساہ دیلائٹ کو ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا چکے اس کو ڈالیں گے اور مکس کریں اچھی طرح سے ہمیرا جیلیٹن بھی تقریبا ٹوٹلی مکس ہو چکے اب ہم اسے بسکٹ والے پین کے اوپر سیٹ کریں گے اب ہم اس کو اس ڈیش میں آؤٹ کر لیں ہم اپنا مینگو ڈی لائٹ اپنی ڈیش میں شفٹ کر چکے یہ ڈال دیا میں اب ہم اس کو اوور نائٹ کے لیے فریچ میں رکھیں گے انشاءاللہ صبح اس کو نکال وں گی اور پھر اس کے اوپر ہم بڑے کیوبز کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے دیکھیں یہ پورا نائٹ رکھا ہے ہم نے اس کو اور ہمارا ڈی لائٹ تیار ہو چکا ہے سیٹ ہو چکا ہے اس کیوبز سجا دی لیکن اس میں ایک بات کا اپنے خیال رکھ رکھ کہ مینگو جو میرے پاس آئے تھے وہ کوئی اتنے فائن مینگو نہیں تھے چھوٹا تھا تھوڑا اور تھوڑا سوفٹ بھی تھا آج کل جیسے مینگو بہت اچھے مینگو بھی آرہے تو آپ اچھا میں ڈالیں ٹھیک ہے اور مزید کیوبز کاٹ کے اس کیوپر آپ یونکر کے سیٹ کر لیں جتنا بھی آپ کو پسند وہ مینگو ڈی لائٹ ہے تو پلیس کو مینگو ڈی لائٹ ہی جتنا خوبصر آپ اس کو کر سکتے ہیں کر یں اور یہ سرب کریں امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئے گا آپ میری ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ مزیدار قسم کی یہ ریسپی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت مزیدار بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بڑھ وقت پہنچے جزا کر اللہ سبسکرائب مزیدار